اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَظَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَزْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَرْبَ الْرِقَابِ حَتَّى إِذَا أَصْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْبَثَاقِ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَزَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْذَكُمْ بِبَعْذِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُظِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَظَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَرَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمِ یہ صورت محمد یہ صورت القتال کا پہلا رکوع ہے پیچھے حوامی میں سباہ گزری ہیں سات صورتیں جنہوں نے خاص ترتیب کے ساتھ جماعت سازی کے بنیادی اساسی امور بیان کیے ہیں وہ سب مکی صورتیں تھی اور مکہ مکرمہ میں خلافت باطنہ کے اصول پر جماعت کی تعلیم و تربیت کے امور بنیادی اہمیت رکھتے تھے مکی دور میں جماعت کی تیاری کا عمل مکمل ہوا اب مدینہ منورہ میں حضور تشریف لائے اور ریاست مدینہ کی تشکیل کی تو یہاں کے امور ان آگلی صورتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں یہ صورت القتال مدنی صورت ہے جس میں قومی انقلاب سے متعلق جہاد و قتال سے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اس کے بعد آگے مزید دو صورتیں صورت الفتح اور صورت الحجرات صورت الفتح میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی عملی تفصیل اور پھر معاشرے کی تشکیل کے لئے جن بنیادی آداب اور قوانین کی ضرورت ہے اس کی تفصیلات صورت الحجرات میں بیان کی گئی ہیں یہ تینوں صورتیں مدنی ہیں اور مدینہ منورہ میں سیاسی نظم و نص قائم کرنے دشمن کا مقابلہ اور مضاہمت کرنے کفر اور ظلم کے نظام کو جڑ سے اکھیڑنے جنگ و جدل اور جہاد سے متعلق بنیادی امور بیان کیے گئے ہیں اس صورت کا نامی صورت القتال یہ سند دو حجری میں غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے جس میں جنگی اصولوں کو واضح کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ بات واضح کی گئی کہ دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں ایک وہ جو اللہ پر ایمان لانے والی اور انسانیت کی بھلائی کے لئے اچھے عمل کرنے والی ہیں ان کی فطرت میں ان کی تربیت میں ایمان باللہ اور انسانیت کی خدمت اور فلاہ و بہبود کے لئے عمل صالح ہے اور ایک وہ جو انسانیت کے اس سچے پروگرام کی تردید کرنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں اسے رد کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ خود کافر ہیں بلکہ صدو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رکنے والے ہیں خود تو گمراہ ہوئے تھے دوسروں کو گمراہ کرنے کا ایک نظام انہوں نے بنائے وا ہے محض کفر کی بات نہیں ہے حقیطال کے لئے بلکہ کفر کے ساتھ ساتھ ایسا نظام اور طریقہ کار اختیار کرنا جس سے دیگر انسانوں کو سچائی کے راستے پر چلنے میں مشکلات پیش آئیں اس لئے صورت کا آغاز ہی اس حقیقت سے کیا ہے اللہ دین کفر وہ لوگ جنہوں نے حق اور سچ چھپایا مٹایا انکار کیا کافرہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو چھپانا اس کی حقیقت کا انکار کرنا اس لئے عربی میں کافر اس کاشتکار کو بھی کہتے ہیں کہ جو دانہ مٹی میں چھپاتا ہے قرآن حکیم میں آگے اگلی صورت فتح میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو لوگ اس حقیقت کو سپیش نظر رکھتے ہیں کہ وہ حقائق کے اوپر پردہ ڈالیں تو یہ لوگ جو سچی بات کا انکار کر رہے ہیں سچی حقیقت جانتے ہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کوئی آدمی اپنی اولاد کو بھول سکتا ہے اس کی اسے پورے معرفت حاصل ہوتی ہے لیکن مان نہیں رہا اس حقیقت کو چھپاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ لوگ جو منکر ہوئے انکار کیا جنون سچائی کا حقائق کا اور اگلی شرط لگائی کہ وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں خود تو ڈوبے تھے دوسروں کو ڈوبانے کے لئے بھی کردار ادا کرتے ہیں اور یہ تب ہی ہے کہ جب حکومتی طاقت ریاستی قوت اور نظام کی طاقت سے انسانوں کو روکا جائے تو ظلم اور کفر کا نظام قابل برداشت نہیں ہے حقیدہ کفر کا رہ سکتا ہے لیکن سسٹم بنانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر ظلم کا نظام قائم رہے کفر کا باقاعدہ حکومتی ڈھانچہ قائم ہو تو وہ دیگر انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے اس لئے قرآن حکیم نے یہ حقیقت واضح کی کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں سب سے پہلی حقیقت تو یہ بیان کی کہ اَظَلَّا أَعْمَالَهُمْ ان کے عامال ضائع ہو گئے وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ حقائق کائنات کے خلاف کر رہے ہیں خود کفر کرنا بھی اور کفر اور ظلم کا نظام بنا کر انسانوں کو راستے سے روکنا اب یہ تمام عامال اللہ نے ضائع کر دیئے اَظَلَّا أَعْمَالَهُمْ ان کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں پیچھے حوامی میں سبا میں اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے ذریعے سے جو جماعت تیار ہو چکی ہے مکی دور میں اب وقت آن پہنچا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کفر اور ظلم کے پورے سسٹم کے تمام عامال راستے سے ہٹا دیے جائیں ان کو ضائع کر دیے جائے ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ جو کفر اور راستے سے انکار کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے لائے ہوئے دین انسانیت کی ترقی اور فلاہ و بہبود کے لیے جو پروگرام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے واضح کیا ہے یا انسانی فطرت میں رکھا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ عمل صالح ہے ایسے عمال جو انسانیت کی بھلائی کے نہیں ہیں اللہ کی معرفت اور اللہ سے تعلق اور انسانوں کی خدمت اور ان کے فائدے کے لیے ہیں وہ عمل صالح ہے جس کے دنیا میں اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا جماعتی طاقت اور قوت پیدا کی یہی نہیں بلکہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اور خاص طور پر وہ ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا ہے ایسے نیک اور ایمان والے بھی ہیں جو حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی نیک طبیعت تھے اچھے عمل کر رہے تھے اصلاحی نکتہ نظر سے اخلاقیات کے اعتبار سے صحیح تھے لیکن اتنا ہی کافی نہیں گزشتہ کسی کتاب کی بنیاد پر صحیح ایمان اور عمل والے ہوں بلکہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر بھی ایمان لائے جو جہاد و قتال اور دشمن کے سسٹم کو توڑنے کے احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں اس پر بھی صدق دل سے ایمان لائے ہیں غضبہِ بدر کا مارکہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیا اس جہاد اور غضبے میں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ایمان لاکر عمل کیا کفر و شرک کی جڑیں کٹنے کے لئے کردار ادا کیا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہی آدمی وہی لوگ اور وہی جو کچھ نازل کیا گیا ہے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اسے حق سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق نازل ہوئے ہیں یہ سچی بات ہے کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ان کی اگر کوئی غلطیاں کتہیاں اس سے پہلے تھی تو اس دین کو قبول کرنے اور دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لئے جو انہوں نے غزوہِ بدر میں شرکت کی ہے اس کے نتیجے میں ان کے گزشتہ لغزشیں کتہیاں مٹا دی گئیں وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کے دل اور ان کی حالت کو اچھا کر دیا ان کے دلوں میں اتمنان خوشی محسوس کرتے ہیں ان کا حال درست ہو گیا کیونکہ بارہ تیرہ سال تک مکہ کے ظالموں کا ظلم سہا تھا انہوں نے لیکن اس بدر کے موقع پر جب آمنو بیمانو الزلع علی محمد پر عمل کیا ایمان لائے مقابلہ کیا تو اس کے نتیجے میں ان کی حالت درست ہو گئی آج خوشی اور مسررت سے مسلمان سرشار ہیں ان کی حالت خوشی کی ہے کہ دشمن کے ستر بڑے سردار قتل ہو چکے اور ستر بڑے سردار گرفتار کر کے لائے جا چکے ہیں تو دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہے ایک طرف وہ جو حقائق کے منکر اور ظلم کا نظام قائم کر کے انسانیت کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ایک وہ جو اللہ پر ایمان لانے والے اسے حق سمجھنے والے اور اس کے مطابق جد جہد اور کوشش کرنے والے ہیں تو دو جماعتوں کا بنیادی تعارف شروع میں کرا دیا یہ یہ کفر اور ایمان کی جنگ ہے یہ ظلم اور اچھے عمل کی جنگ ہے لڑائی ہے اس لیے کہ یہ تحریک انقلابی ہے ارتقائی نہیں محض اصلاحی گفتگو نہیں ہے بلکہ اس تحریم و تربیت کے نتیجے میں انقلابی عمل ہے کہ جو بھی کفر اور ظلم کا نظام ہے اسے ختم کر کے رکھ دیا جائے قرآن حکیم کہتا ہے یہ دونوں کے عمل کے لتائج مختلف کیوں ہیں کفر اور ظلم کرنے والوں کے عمال ضائع ہو گئے از اللہ اعمالہم اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں و اصلاح بالہم ان کی حالت اچھی ہو گئی اس کا سبب کیا ہے اس کی علت کیا ہے تو قرآن اس کی علت بیان کر رہا ہے سبب بیان کر رہا ہے ذالکہ یہ اس لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ کہ کافر لوگ کافر جماعت اور اس نظام نے باطل کی اتباع کی ہے اور وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اتباعوا الحق من ربهم وہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق کی اتباع کرنے والے ہیں یہ حق و باطل کی جنگ ہے یہ محض کوئی نسلی جنگ نہیں ہے محض مذہبی حوالے سے کسی خاص گروہیت کی جنگ نہیں ہے بلکہ کل انسانیت کی فلاح و بیبود کی یہ حق و باطل کی جنگ ہے مقابلہ حق و باطل کا ہے جو لوگ اس حق کا انکار کر رہے ہیں وہ باطل پر ہیں کم تولتے کم ناپتے ظلم اور تکبر اور غرور کرتے اور اللہ کے مقابلے میں خود کو خدا سمجھتے یا پتھروں کو خدا بناتے ہیں تو باطل باطل ہر وہ چیز ہے جو حقائق کے منافی ہو حق کے خلاف ہو حقیقت سے ماورہ ہو محض جھوٹ محض گھڑیوی بات محض مفادات اور خواہشات کی اتباع کرنا یہ باطل ہے اور حق وہ ہے کہ جو ایسے طریقے سے واضح اور روشن حقیقت ہو جیسا کہ سورج نکلا وہ ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ حق ایک ایسے بدیہی عمر کو کہتے ہیں کہ جس کے ثبوت کے لئے کسی دلیل دینے کی ضرورت پیشنا آئے اب سورج کے نکلنے کے لئے کہ سورج نکلا وہ ہے اس پر کیا دلیل پیش کی جائے سوائے اندھے کے اور کون اس بات کا منکر ہوگا کہ دن میں سورج نہیں نکلا وہا تو یہ حقائق پر مبنی ایسی روشنی ہے ایسا حق ہے کہ جو بلکل روز روشن کی طرح واضح ہے تو یہ لڑائی حق و باطل کی ہے کافر باطل کی اتباع کرتے ہیں اور ایمان والے اپنے پروردگار کی طرف سے حق کے متبع ہیں حق کی اتباع کرنے والے ہیں اس لئے باطل مٹ گیا اور حق غالب آ گیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کل انسانیت کے لیے اس طرح کے انقلابیوں کی حالت بیان کرتا ہے امسالہم لوگوں کو اس سچی جماعت کے حالات کا مشاہدہ کراتا ہے ان کی مثال بیان کر کے سمجھاتا ہے کہ ایک طرف وہ تیرہ سال کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ اجمعین کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں باطل کو مٹانے کے لیے سرف روشانہ کردار ادا کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ گمراہ اور باطل لوگ ہیں انکار کرنے والے حقائق کو جھٹلانے والے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے کہنے کو یہ مکہ کے متولی ہیں مکہ بیت اللہ الحرام ہے تو اللہ کے گھر سے روکنے کا کام کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جو شان و شوقت ملی بھی ہے وہ حرم کی وجہ سے تو یہ حرم کی طرف لوگوں کو بلاتے اللہ کی طرف بلاتے اللہ کے گھر پر قابض ہیں اور اللہ کے گھر کا راستہ روکتے ہیں صدوان سبیل اللہ تو اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت حرم کی حرمت کو بحال کرنے اور جس کا گھر ہے اس کی طرف دعوت دینے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے تو یہ نمونے کی جماعت ہے امثال ہے یہ ایک بہت بڑی نمونے کی جماعت ان کا ٹکراؤ تاریخی ہے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ حق و باطل کا ٹکراؤ بطور نمونے اور مثال کے ہیں اس لیے غزبہ بدر کا خاص طور پر آگے یہاں ذکر ہے کذالک یزرب اللہ للناس کل انسانیت کے لیے چونکہ یہ پروگرام آیا ہے بین الاقوامی ہے تو تمام انسانوں کے لیے یہ غزبات جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں کفر اور ظلم کو بٹانے کے لیے یہ نمونہ اور میعار ہے امثال ہوں جب دو جماعتیں ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہے ایک طرف کفر اور سیدھا راستہ روکنے والے اور ایک طرف ایمان لانے والے اور عمل سالے کرنے والے تو یقین جو حق کی تباہ والی جماعت ہے اس کو فتح کیسے حاصل ہونی ہے مقابلہ کیسے کرنا ہے اس کے اصول اور ذابطے آگے بیان کرنا شروع کیے جنگ کے اصول قتال کے اصول فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اب قرآن نے پہلے غائب کا سیغہ استعمال کیا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتُ یہ قرآن حکیم کا انداز ہے اور عربی عدب کا بڑا عظیم شہکار ہے کہ ایک وقت میں ضمیر غائب کی استعمال کی جائے اور پھر فوراں ہی حقائق سمجھانے کے لیے مخاطب کا سیغہ استعمال کیا جائے برائے راست ہم کلام ہیں صحابہ سے فَإِذَا لَقِيْتُمْ جب بھی تمہارا ٹکراؤ ہو اس ایمان والی جماعت جو اللہ کی جماعت ہے اللہ پر ایمان لانے والی ہے جب تمہارا ٹکراؤ ہو اَلَّذِينَ كَفَرُوا ایسے کافروں اور ظالموں سے تو تمہاری ذمہ داری ہے اس انقلابی جماعت کی کہ ضربر رقاب گردنیں اڑاتے جاؤ گردنوں پر وار کرو کیونکہ جو کفر اور ظلم ہے اس کے جو ایمت الکفر ہے اللہ کے دشمن انسانیت کے دشمن ہے اب یہ ایک انقلابی جماعت ہے یہ محض اصلاحی وعاظ نہیں کہے گی جتنا وعاظ کہنا تھا وہ کہہ چکے تیرہ چولہ سال گزر چکے اس لئے آپ اس جماعت کو حکم دیا جا رہا ہے اس انقلاب کے مرحلے میں جو کافر بھی ملے اس سے تمہارا ٹکراؤ ہو جنگ کی حالت ہو لقی تم اس لئے کہا ہے تلاقی دو طاقتیں اور قوتیں ٹکرائیں ہیں عام حالات میں نہیں ہے یہاں بات ہو رہی ہے جنگ کی حالت ہے کہ جب کفر راستہ روکنے کے لئے ظلم اور زیادتی کرنے کے لئے میدان عمل میں آ جائے اور حالت جنگ پیدا ہو جائے جب بھی تمہاری حالت جنگ پیدا ہو تو فضربر رقاب گردنیں اڑاؤ حتی اذا افخن تموہم یہاں تک کہ جب خوب اچھی طریقے سے خون بہا لو قتل کر دو بڑے بڑے طاقتور متکبر اور ظالم ان کو راستے سے ہٹاؤ تو باقی جو بچ جائیں فشد الوساق ان کو گرفتار کر لو جو سسٹم بنانے چلانے والے ہیں صدو عن سبیل اللہ کے لئے باقاعدہ جنگی حکمت اور اس کی پلاننگ کرنے والے آئمت الکفر ہیں ان کو تو قتل کر دو اور جب سسٹم کی بالائی طاقت ٹوٹ جائے تو ہر انسان کا قتل کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے ہر کافر کا تو اس کے دوسرے درجے کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کر لو فشد الوساق پید میں اچھی طرح باندھ لو اب حالت جنگ میں جب دشمن کی یہ دو کور ختم ہو جائے ایک قتل ہو جائے اور ایک گرفتار کر لی جائے تو باقیوں کی طرف توجہ مت کرو انہیں گرفتار کر لو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُوا وَإِمَّا فِدَاءً جب جنگ اپنا سمان رکھ دے یعنی جنگ کی آگ کم ہو جائے اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے لے آئے ہو تو اب دو میں سے کوئی ایک معاملہ کر سکتے ہو فَإِمَّا مَنَّمْ یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دو انسان قتل کرنا کوئی خاص مقصد نہیں ہے مقصد تو سیاسی طاقت توڑنا ہے جب جنگ کے ذریعے سے ان کی طاقت ٹوٹ گئی تَوْزَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَ اوزار ہتھیار جب جنگ کے ہتھیار رکھ دیے جائیں دشمن ہتھیار رکھ دے سرنڈر ہو جائے شکست کھا جائے تو اس کے بعد دو میں سے ایک اختیار تمہیں ہے یا تو بغیر کسی معافضہ لیے وے احسان کر کے ان کو چھوڑ دو کیونکہ قتل کرنا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد تو انہیں انسانیت کی فلاو بہبود کے کاموں کی طرف لاکر ایمان کی دعوت ہے احسان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود شرمندہ ہوں گے اگر ان میں کوئی غیرت ہوگی اور وہ خود ایک وقت آئے گا کہ ایمان قبول کر لیں گے یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزوہِ بدر کے ان قیدیوں کے بارے میں کہی تھی کہ شاید کی اس وجہ سے یہ لوگ ایمان کی طرف آ جائے دوسری شکل یہ ہے وَإِمَّا فِدَانَ اور اگر ایسا نہیں تو ان کی سیاسی اور معاشی ذلت کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے پیسے لے کر انہیں چھوڑا جائے اس کا ایک سیاسی اثر ہوگا کسی مجرم سے چاہے نام کوئی کیوں نہ ہو جرمانہ آئد کر دیا جائے تو یہ جرمانہ اس کی سیاسی ذلت کا سب سے بڑا سبب ستر بڑے سردار تو قتل کر دیئے باقی جو بڑے بچے ہیں تو ان کی سیاسی ذلت یہ ہے کہ ان سے پیسے بسول کر لیا جائے جرمانہ لگایا جائے کہ بھئی ہر آدمی اپنی اپنی جان کا جرمانہ دے تو یہ سیاسی ذلت بھی ہے اور معاشی طاقت بھی ٹوٹنا ہے معاشی ذلت بھی ہے کوئی بھی نظام ان دو بنیادی ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے اس کی سیاسی حیثیت اور اس کی معاشی طاقت اور قوت جو تو قتل ہو گئے وہ تو سرے سے راستے سے ہٹ گئے باقی جو بچ گئے ہیں ان کے بارے میں دو ممکنہ شکلیں ہیں کہ یہ سیاسی طاقت دوبارہ پیدا کریں گے اور معاشی طاقت کھڑی کریں گے تو جب تمام اقوام عالم کو پتا چلے گا کہ یہ تو اپنی جانوں کا جرمانہ دے کر آئے ہیں تو ان کی سیاسی حیثیت کیا ہوئی یہ تو مجرم تھے مجرموں نے پیسے دیئے تو چور پر جرمانہ آئد ہو جائے تو جرم ثابت ہو گیا نہ مجرم ثابت ہو گیا وہ تو سیاسی حیثیت مجروع ہو گئی کسی عدالت سے کسی کے خلاف ڈگری ہو جائے تو مجرم ثابت ہو گیا اور مجرم ثابت ہو گیا تو سیاسی عہدے کے لئے قابل نہیں رہا اس لئے اس کے بعد یہ جتنے رہا ہو کر گئے ان میں سے کوئی بھی سیاسی عہدے پر نہیں پہنچ سکا ابو سفیان نہ گرفتار ہوئے تھے قافلے کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے اس لئے باقی سارا عرصہ ابو سفیان عزاد حیثیت کے اندر ان کے حکمران رہے ان میں سے جو قیدیوں میں سے کوئی گیا تھا اس کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا کیونکہ ان کی حیثیت قبائل عرب کے سامنے گرد و پیش کے تمام علاقوں کے سامنے ایک قسم کے مجرم کی تھی جنگ کے بھگوڑے ہنجی جنگی قیدی جو پیسے دے کر رہا ہو کر آئے ہیں تو یا تو ویسے احسان کرو اور یہ احسان بھی عربوں کے ہاں بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ کسی کو مفت ریائت دی جائے یہ بھی سیاسی قیمت کو گرانے کا معاملہ ہے اور اگر فدیہ وصول کیا جائے تو وہ بات جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہی کہ ہمیں اگلی جنگ کی تیاری کے لیے مال مل جائے گا کیونکہ یہاں وسائل کی کمی ہے تو جو فدیہ وصول ہوگا انہوں نے دوبارہ حرکت اگر کی تو ہمارے پاس عسکری طاقت کے لیے وسائل خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہونا چاہیے تو امہ فدان لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ جب تزا الحرب اوزا رہا جنگ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہو ذالک یہ تم نے پیغام سن لیا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَسَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ تحطہ تو فوراً ان کو بدلہ لے کر سب کو قتل کروا دیتا لیکن معاملہ کیا ہے وَلَا كِلِّ يَبْلُوَ بَعْذَكُمْ بِبَعْذَ لیکن اللہ تعالی اس جنگ اور قتال کے ذریعے سے کچھ انسانوں کو کچھ انسانوں سے ٹکرا کر ان کا امتحان لینا چاہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو جیسے قوم آدھ اور قوم سمود پر ایک دم عذاب آ کر پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی تو ساری کی ساری قوم کو اللہ تعالی یہ کفر اور ظلم والوں کو خود برائے راست سزا دے کر راستے سے ہٹا دیتا جیسے پچھلی قوموں میں وَلَنْ تَسَرَ مِنْهُمْ لیکن یہاں اللہ تعالی عزمائش کرنا چاہتا ہے اپنی سچی انقلابی جماعت کی بھی کہ یہ بھی کتنے پانی میں ہیں کیا کرتے ہیں یہ ان کے ایمان ان کے قتال ان کی جدجہد کا بھی امتحان تھا کہ کیسے لڑتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے دوسری جگہ پر کہا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہنجی جو اللہ کے راستے میں صفاً کانناہم بنیانم مرسوس اللہ انہیں پسند کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں امتحان میں یہ کامیاب اور دوسری جو طاقت ہے اس کا بھی امتحان ہے اس کا امتحان کیا ہوا اگر تو ایک یک بارگی کسی جماعت یا قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر ان میں سے کوئی بچتا نہیں ہے چیخ چگھاڑ آئے کوئی پہاڑ آ کر گرے کوئی پتھر برسے ہیں تو یہ ہزار کے ہزار ہی سارے مر جانے تھے جو دشمن کی صف میں آئے تھے لیکن اللہ نے امتحان لیا امتحان یہ کہ جو اوپر کی کریم تھی ان کی سیاسی طاقت کی انہیں تو قتل کر دیا باقی نو سو تیس بچے تھے تو ان کا امتحان تھا کہ کیا ابھی بھی عبرت حاصل کر کے یہ ایمان لے آئیں گے کہ نہیں تو یہ عزمائش بھی ہے وَلَكِلِّ يَبْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ رہی بات ان لوگوں کی کہ جو اس غزوہِ بدر میں اللہ کے راستے میں مارے گئے شہداءِ بدر فَلَيْ يُزِلَّ أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال ضائع نہیں گئے کچھ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ چلو جی جو ستر ان کے قتل ہوئے تھے ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے لیکن ان مسلمانوں کے بھی تو کچھ نہ کچھ مرے ہیں بدر کے شہداء بدریین تو ان شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تو اللہ نے اعلان کر دیا فَلَيْ يُزِلَّ أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا جب اللہ کے دین کے غلبے کے لئے انہوں نے اپنی جان قربان کی تو ان کے اعمال کیسے ضائع ہوں گے سَيَحْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ یہ شہید ہو کر انہوں نے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے کہ حق کے لئے جان بھی قربان کرنی پڑے تو کیا ہے قربان کریں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے پر اور انہیں نمونہ بنا دیا دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ ان کی حالت کو اللہ پاک درست کر دے گا اور اس کی تفصیل آگے بیان کی کیسے کہ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللہ پاک انہیں جنت میں داخل کرے گا ایسی جنت کہ جو ان کی پہچان والی ہوگی دنیا میں جس کی وہ عارضو جس کی تمنا دنیا میں جو جنت بنانے کے لئے کردار ادا کرے تو اس کے لئے ویسی جنت ہم بنا دیں گے یہ وہ علوالعظم لوگ تھے کہ جن کا حدف دنیا کو جنت بنانے کا تھا انسانیت کی خدمت کا تھا اللہ کے نام کا بول بالا کرنا تھا دین حق کے غلبے کے لئے انہوں نے جان قربان کی ہے تو دین حق کا جب غلبہ ہوتا ہے تو دنیا جنت بنتی ہے ان کے اہداف بڑے اونچے تھے تو اللہ پاک نے اتنے ہی اونچے بقام پر انہیں وہاں جنت میں پہنچا دیا مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے عرف حالہم کی عجیب تشریح کی ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ اس جنت کو جانتے اور پہچانتے ہوں گے اس کی معرفت رکھتے ہوں گے معرفت کا نتیجہ جنت کی صورت میں ظاہر ہوگا بظاہر وہ تمام جنت میں جو انعامات ملنے والے ہیں محلات ہوں غر و قصور ہوں کھانا پینا ہو دنیا میں بھی یہی انسان کا منتحہ مقصود ہوتا ہے اور ایک اور بات حضرت سندھی نے فرمائی کہ دنیا میں مسلمان انقلابی جماعت وہ غلبے کا نظریہ رکھتی ہے جو دنیا میں غلبے کا نظریہ رکھے گا اسی کے لئے کیا ہے آخرت میں وسیع و عریض جنت اس کو سونپی جائے گی جو یہاں پست حالت میں ذلت کو قبول کر کے ظلم کے نظام کو قبول کر کے رہ رہا ہے پستی کی حالت میں ہے پست افکار اور خیالات ہیں تو جنت تو بلند بقام ہے اس کو بلندی کی طرف جانے کا راستہ کیسے ملے گا حضرت فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہے جیسے فروٹ کی ایک لذت ہے کھانے کی ایک لذت ہے کسی اچھے اور امدہ مکان میں رہنے کا ایک مزہ ہے اچھے شہر میں رہنے کا مزہ ہے ایسے ہی حکومت کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے سیاسی طاقت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے معاشی طاقت اور قوت کی بھی ایک لذت ہوتی ہے جو یہ لذت سامنے رکھ کر غلبے کی اقتدار کی سیاست کی معیشت کو درست کرنے کی جو اس لذت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے جد و جہدر کوشش کرتا ہے تو اتنے ہی اونچے درجے کی جنت اس کے لیے وہاں ہے اتنا ہی بڑا اقتدار اتنا ہی بڑا علاقہ وہ جو جاتا ہے کہ متقی آدمی سے کہا جائے گا کہ یہ گھوڑے پر بیٹھو اور جون تک جاتے ہو جنت کا علاقہ قبضہ کرلو وہ ہی کرے گا جس نے دنیا میں گھوڑے پر بیٹھ کر زمین فتح کرنے کا ارادہ کیا ہے جو بچارہ یہاں پھس پھس سا کمزور سا محض ہاں جی اسلاحی واز کہتا پھر رہا ہے اور کوئی اس کو احساس اور ادراک نہیں آزادی کا حریت کا یہاں اس نے گھوڑے نہیں دوڑائے اس کے لیے جد جہدر کوشش نہیں کی تو اس کے لیے ہاں جی جنت کیسی وہ تو اس جہنم کو قبول کیے ہوئے ہیں وہ تو اس پستی اور ذلت کو قبول کیے ہوئے ہیں تو جنہوں نے غزوہ بدر میں عالی مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھ کر دنیا کو جنت بنانے کے لیے اپنی جان قربان کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کو اللہ میں جنت میں داخل کرے گا عرفہا لہم اور وہ جنت کے مقاصد اور اہداف تو انہیں دنیا میں معلوم تھے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے یعنی اللہ کی جماعت اللہ کی دین کو غالب کرنے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھ کر اس کی نصرت اور مدد کروگے مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے شڑاؤگے مغلوموں کو غالب کروگے اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو یان سر کن اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا جیسے غزبہِ بدر میں تم نے دین کے غلبے کے لئے کردار ادا کیا تو اللہ نے اپنی مدد پہنچائی اور وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو مضبوط بنا دے گا جب آلہ مقاصد کے لئے تم قربانی دوگے تو اللہ پر یہ ہے کہ وہ تمہارے قدموں کو مضبوط بنا کر تمہاری پوری پوری مدد کرے گا اور یہ مدد ان کی کیوں ہوگی اس کی تفصیل آگے قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مولا ہے ان کے پاس جو مولا ہے وہ اللہ والی ہے حکمران ہے تو جو اس حکمران کی اتباع میں شہنشاہِ مطلب کی اتباع میں اس کی فوج کا صفائی بن کر کردار ادا کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں کفر اور شرک کرتے ہیں اللہ کی حکامات کو نظر انداز کر کے اس کی مخلوق پر ظلم زیادتی کرتے ہیں سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے تو فَتَعَ سَلَّهُمْ وہ موہ کے بل گریں گے دشمن حضور کے مقابلے میں اس جماعت کے مقابلے میں جو آئے گا وہ موہ کے بل گرے گا تَعَ سَلَّهُمْ یہ جماعت کامیاب ہوگی وہ تباہ و برباد ہوں گے خواہ وہ ایک ہزاری کیوں نہ ہوں اور وَأَظَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور ان کے اعمال زائے کر دی اللہ نے بیکار ہو گئے کیونکہ ان غلط پارٹی کا انتخاب کیا ہے غلط طرف کھڑے ہیں باطل کی حمایت کر رہے ہیں اور کیوں ان کے اعمال زائے ہو گئے اور کیوں وہ موہ کے بل گر پڑیں گے ذَالِقَ اس کا سبب یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمْ مَاْ أَنْزَلَ اللَّهُمْ کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کو انہوں نے ناپسند سمجھا سچی اور حق بات کو قبول کرنے سے انکار کیا اس کو پسند نہیں کیا کراہت کی انہوں نے انکار کیا مَاْ أَنْزَلَ اللَّهُ جب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں تو فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ ان کے تمام آمال زائے ہو گئے حتیٰ کہ کوئی اچھے کام بھی کیے تھے وہ بھی زائے ہو گئے اس لیے کہ برے کام کا سسٹم بنایا تو برے سسٹم میں اچھا کام بھی زائے ہو جاتا ہے اس لیے ان کے عمال زائے کر دیا اور یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہوئی کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی فَيَنْزُرُ پھر یہ دیکھتے کہ کیف کان عاقبت اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیسے ان سے پہلے جو ظالم اور متکبر گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا تھا دمر اللہ علیہم اللہ نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا دمر اللہ علیہم ان پر ہلاکت نازل کی تھی اور وَلِلْكَافِرِينَ أَمْسَالُهَا اور جتنے منکر ہیں چاہے قدیم زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں وہ سب ہم مثل ہیں ایک جیسے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ہیں ان کو اسی طرح کی سزا ملے گی اس وقت کے کافروں کو وحیسے تباہی آئی اور ان کافروں اور ظالموں کو آج اس غزوہِ بدر میں ذلت آمیز شکست ہوئی ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اور یہ ساری اس جنگ میں مسلمان جماعت کی اللہ نے نسرت کی ان کے قدم مضبوط رکھے اور ان دشمنوں اور کافروں کے عامال زائے ہو گئے اور ان کے لئے موہ کے بلگرنا اور سزا کا مستحق ہونا ہے یہ کیوں اس لئے کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے ان کا رفیق اور مردگار ہے اور وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اور کافروں کے لئے کوئی مولا نہیں ہے وہ جس کو مولا بنائے ہوئے ہیں خبل وغیرہ تو وہ ان کے رفیق نہیں بن سکتے ان کو ایسی ولایت حاصل نہیں کہ وہ ان کی ملد کر پائیں یہ ایک ہزار تھے اور بت بھی بے شمار تھے ان بتوں نے ان کی ملد کیوں نہیں کی اس جنگ میں اس کا مطلب یہ کہ ان کا کوئی مولا نہیں ہے بلکہ مسلمان جماعت کا مولا ہے غزبہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت کی جھوٹی خبر انہوں نے پھیلائی تو اس وقت اعلان کیا تھا انہوں نے کہ جی ہمارے پاس تو مولا حبل ہے اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں حضور نے کہا ان کو کہہ دو کہ اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا ہے ہم اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں تمہارے لئے کوئی مولا نہیں ہے لا مولا لہا ہوں ان کے لئے کوئی مولا نہیں ہے تو جب تک اللہ تبارک و تعالی مولا ہے تو اس کی ضرور مدد اور نصرت رہے گی ایک ہی اصل میں مولا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تو جس کا رفیق جس کی حمایت کرنے والا نظام بنانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہو تو اس کے اعمال غالب ہوں گے اسے غلبہ نصرت عطا ہوگی تو یہاں اس رکوع میں بنیادی جو حقیقت ہے وہ واضح کر دی کہ یہ دین دشمن اور کفر کے ساتھ ٹکراؤ کا عمل کرتا ہے انقلبی جدوجود ہے باقی یہاں ان آیات سے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کو یا تو بغیر پیسے لیے چھوڑ دیا جائے وہ جنگی قیدی ہے اور یا پیسے لے کر چھوڑا جائے تو ان آیات سے آج کل کے نام نہاد متجددین سرسید صاحب سے لے کر اب تک غلط استضلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غلام نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ یہاں دو آپشن دیئے ہیں کہ جنہیں گرفتار کر لیا جائے فشد الوساق انہیں یا تو بغیر پیسے کے چھوڑ دیا جائے اور یا پیسے لے کر چھوڑا جائے تو یہ اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں غلامی نہیں ہے یعنی جنگی قیدی کو غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا قرآن نے دو میں سے ایک بات کہی ہے تو یہ غلط بات ہے یہ استضلال اس آیت سے بالکل غلط اس لیے ہے کہ قرآن حکیم کی تمام آیات سے مجموعی طور پر قانون ظاہر ہوتا ہے کسی بھی آیت یا کسی قانون کو باقی آیات اور قوانین سے الگ کر کے صرف اسی سے نظریہ بنانا یا قانون سازی کرنا یہ بڑا جرم ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر جہاں غلاموں کا تذکرہ کیا ہے ما ملکت ایمانکم تو وہ آیات بھی تو موجود ہیں یہ تو بدر کے موقع پر نازل ہوئی اور وہ آیات جو ہیں بعد کی نازل شدہ ہیں پھر عملاً بھی کیا ہوا یہ غزوہِ بدر ہی کا موقع تھا جب یہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا ہے ورنہ اس کے بعد جتنی بھی غزوات ہیں جہاں جہاں بھی دشمنوں کے مقابلے پر فتح ہوئی ہے تو وہاں غلام بنایا گیا ہے مردوں کو غلام بنایا گیا کیونکہ وہ آپ کے آدمیوں کو غلام بنا رہے تھے اس زمانے میں غلامی کا رواج موجود تھا جب دشمن تم پر فتح پائے تو تمہارے بندے غلام بنا لیتا ہے تو تمہیں دشمن کا غلام نہیں بنانا تو جنگوں اور لڑائیوں میں تو مقابلہ برابر کی چوٹ ہوتی ہے اسی طرح لونیاں بنائی گئی تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ تو خیر القرون کا پورا زمانہ تمام صحابہ کے سامنے یہ آیت موجود تھی اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت موجود تھی تو انہوں نے تو اس سے یہ استدلال نہیں کیا اس کے لئے یہ دوسرے حکامات ہیں ان سے آپ کہیں گے کہ غلامی کے اس ادارے کو ایک سسٹم کے طور پر ڈیویلپ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جو طریقہ کار قوموں میں چل رہا ہے اس کے مطابق غلام بنائے گئے لیکن غلام کے وہ تمام حقوق بیان کیے گئے کہ جو دیگر تمام انسانوں کے جیسا کھاؤ ویسا اسے کھلاو جیسا پہنو اسے ویسا پہناؤ اور ابتدائی تین چار سو سال کی تاریخ تو وہ ہے کہ جس میں ان غلاموں کو ہی تعلیم و تربیت دے کر وہ دین کے غلبے کے نمائندے بنے بلکہ ان کو سردار بنایا عموی حکمران نے پوچھا کہ اس زمانے میں دین کے علم کے سربراہ کون ہیں انہوں نے کہا سات بڑے بڑے فقہہ ہیں فقہہ سبا جنہیں کہا جاتا ہے انہوں نے کہا وہ قریشی ہیں عربی نسل کے ہیں یا عجمی ہیں انہوں نے کہا ایک صرف عربی ہے سعید ابن المسیم باقی چھے کے چھے موالی ہیں غلامہ ہیں غلاموں کی اولاد تو ان کو علم اور ترقی دے کر برابر کے درجے کا بلکہ رہنما مان کر سارے عربوں نے بھی ان سے تعلیم حاصل کی تربیت حاصل کی تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سرے سے انکار کر دیں یورپ تو مولانا سندھی کہتے ہیں آج تک غلامی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں مولانا سندھی کے زمانے میں امریکہ برطانیہ میں بھی سن ساٹھ کی دہائی کی اندر غلامی کا خاتمہ ہوا ہے اس کا قانون بنا ہے اور تم ماضی کی تاریخ میں صرف یورپ سے مروب ہو کر سرے سے غلامی کا انکار کر دینا یہ اہمقانہ بات ہے غلامی اسلام میں ایسے ختم کرنے کا معاملہ نہیں ہے جیسے تم قانون کی بنیاد پر کر رہے ہو ایک حکمت سے ایک طریقہ اکار سے بات بات پر کسی بھی جرم کی سرزد ہونے پر کفارے کے طور پر غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ان کو ایک ڈسپلن میں لاکر تعلیم و تربیت کے احتمام کا حکم دیا تو یہ طریقہ اکار متوازن ہے یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پر سرے سے کہا ہے اس ادارہ غلامی کو ختم کر دیا جائے تو ہزار سال کی پوری تاریخ پر پانی پھیرنے کی بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آیات کو سیاسی نقطہ نظر سے سمجھا جائے تو بات درست ناظر میں سمجھ میں آئے گی اور اگر تخیلاتی طور پر کوئی اصلاح پسند کرے یا کوئی جدت پسند کرے روشن خیال اپنے آپ کو کہنے والا تو یہ آیات کا مسخ شدہ مطلب ہوگا اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ